کیسے ہیں دوستو میں ہوں نواز خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹھوک چینل سامر خان ویلوگ دوستو حال ہی میں حماس کی سائل سے اسرائیل پہ سرپرائز حملے کی خبر تو آپ نے سنی ہی ہوگی اگر نہیں سنی تو ہمارے پچھلے ویلوگ کی کشت حماس اینڈ اسرائیل کانفلیٹ میں آپ دیکھ لینا بظاہر ایک کمزور گروپ کی طرف سے یہودی ریاست پر یہ سرپرائز حملہ تھا جس نے اسرائیل پر پیامت برسائی جس کے بارے میں اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا جس کے بعد اسرائیل نے ترند ہی اسٹیٹس وار ڈیکلیئر کر دی اور غازہ پر جوابی حملہ کرتے ہوئے فضائی حملے کرنا شروع کر دیئے اور ابھی تک کی معلومات کی مطابق دونوں طرف سے ہزاروں لوگ جان کی بازی ہار گئے ہیں اور ان میں زیادہ تر تعداد عام شہریوں کی ہی ہے یونائٹڈ نیشن کے مطابق گازہ کے بہت سے علاقوں میں پہلے ہی 2.5 لاکھ لوگ بے گھر ہو چکے ہیں گازہ کو خراج بجلی پانی بھی بند کر دی گئی ہے لیکن دوستو سوال یہ اٹھتا ہے کہ حماس نے اتنا بڑا حملہ کرنے کا فیصلہ کیوں کیا جبکہ انہیں اسرائیل کے ظلائیتوں اور طاقت کا پہلے سے ہی اندازہ تھا تو کیا یہ کام اپنے پیروں پر گرہاری مارنے جیسا نہیں ہے اس حملے کی شدت میگنیٹیوٹ کو دیکھتے ہوئے اسرائیل کی نام نہاتھ انٹیلیجنس کا خیال بھی ذہن میں آتا ہے کہ وہ کہاں تھی جس کو اتنے بڑے حملے کی بھنک بھی نہیں لگی کیونکہ اگر سوچا جائے تو اسرائیل پر ہونے والا یہ حملہ یہ حملہ کوئی عام حملہ تو نہیں ہو سکتا کہ جوش میں آئے اور مسائل دارتی ضرور یہ سب کچھ سوچی سمچی منصورے کے مطابق ہی ہوا ہوگا اور منصور بھی ایسا جس کی کوششیں کئی مہینوں پہلے سے کی جا رہی ہوں تو کیا دوستو یہ اسرائیل کی خوبیہ ایجنسی کی یہ اس کے سب سے بہترین ڈیفینس سسٹم جس کو لے کر وہ دنیا میں بہت مشہور ہے تو کیوں اس کی ناکامی نہیں تھی آئیے سامر خان ویلوگ کی اس قشن میں ہم آپ کو یہی سب دکھا رہے ہیں دوستو اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں تو دوستو سب سے پہلے جانتے ہیں کہ حماس نے حملہ کیوں کیا اس حالیہ حملے کے بعد حماس نے اسے اسرائیل کی فورس کی جانب سے مسجد اکستہ کی بے حرمتی کا ذمہ دار قرار دیا حماس نے غازہ کی ناکہ بندی اور ویز بینگ میں جاری اسرائیل ظرم و ستم کے اس آپریشن کے جواب میں پیش کیا تھا اس کے علاوہ مغربی کنارے بڑھتی ہوئی اسرائیلی آبادی اور غیر قانونی بستیوں کی تعداد بھی اس حملے کی جسٹفیکیشن کے طور پر پیش کی گئی ہیں انیس سو سٹھ سٹھ کے بعد تیو ویز بینگ یعنی مغربی کنارے میں اسرائیلی بستیوں کی تعداد دوہتا تیس کے مطابق دو سو اناسی تک پہنچ گئی اور یہ تب ہی غیر قانونی سیڈلمنٹ ہیں اسے فلسطین اور اس کے حمایتی تو غیر قانونی قرار دیتے ہی ہیں کئی یوروپی کنٹری بھی اس غیر قانونی بستیوں کو قرار دیتے ہیں یہ تو وہ وجہات اور جسٹفیکیشن ہیں جو فلسطین کی سائٹ سے اس حملے کی لیے پیش کی گئی ہیں لیکن اتنے بڑے حملے کی اس ٹائمنگ کو لے کر بہت سے صحافی مزید وجہات بتاتے ہیں یقیناً اس کے پیچھے کی اہم وجہ ہیں آئیے ان کے بارے میں ہم جانتے ہیں دراصل پچھلے کچھ عرصوں میں عرب ممالک عرب ممالک کا رویہ اسرائیل کے لیے جا رہانا رہا ہے جو چند دہائیوں پہلے ہوا کرتا تھا یہ ممالک اپنے تعلقات اسرائیل کے ساتھ بہتر بنانے میں لگے ہوئے ہیں اور اس کی وجہ سے ظاہر فلسطین کا مصلہ کمزور پڑھ رہا ہے حالیہ خبروں کے مطابق اس بات کا خدشہ ہی ظاہر کیا جا رہا تھا کی سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان تعلقات کی بہتری آخری ستے پر ہے اور یہ بھی ایک ممکن تھا کی سعودی عرب اسرائیل کو بہت جلدی تسلیم کر لے گا ایسا ہو جانے سے پہلے ہی دوست کو پہلے سے چل رہے فلسطین کے مسئلے کو دھچکا لگ سکتا تھا لہذا اس حملے کے پیچھے کی سب سے بڑی وجہ ہے اسی عرب اسرائیل نورملائزیشن ٹروسیس کو ڈیکلیئر کرنا یا اسے کچھ عرصہ کے لیے ملتوی کرنا قرار دے رہے ہیں اس کے فوراں بعد سعودی عرب کے لیے ایسا کوئی بھی قدم اٹھانا ظاہر ہے ممکن نہیں رہے گا عوام کے ممکنہ اس رد عمل کی وجہ سے ویسے عربوں کی اسرائیل کے ساتھ بڑتی غربت تو حماس کی حالیہ کارواہی کے بعد ان کی طرف سے جوابی کارواہی کرنا زیادہ مشکل نہیں ہے جہاں پوری دنیا امریکہ برطانیہ نے اسرائیل پر اس حملے کی سخت الفاظ میں مخالفت کے ساتھ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہونے سے لے کر اس کی مدد تک کا اعلان کیا ہے وہیں عربوں کی جانت سے ریسپونس کچھ ملہ جلہ ہی آ رہا ہے مدد تو دور کی بات شاید الفاظوں میں بھی مضمد اس طرح سے نہیں نظر آ رہی ہے اس لیے دنیا میں ایران ہی وہ واحد ملک تھا جس نے پلسطین اور حماس کی کھل کر مدد کرنے کا اعلان کیا تھا حماس کی طرف سے اس حملے کی ایک اور وجہ تو اس وقت اسرائیل پرائیم منسٹر بنیمین اتنیاہو کی فراب ہوتی ہوئی ساکھ سیاست کا پائدہ اٹھانا بھی ہو سکتا ہے چونکہ اسرائیل وزیر آزم سپریم کورٹ کے اختیارات کو محدود کرنے کے اقدامات کو لے کر پہلے ہی تنقید کی ضد میں ہیں اور ان کے خلاف احتجاج بھی اسرائیل میں ہو رہے ہیں برحال اس طرح کی کارواہی کرنے کے بعد ہو سکتا ہے وزیر آزم کے لیے اسرائیل میں زیادہ مشکلات پیدا ہو جائیں اور انہیں حکومت سے بھی حق ہونا پر جائے کیونکہ یہ اسرائیل کی ایک ناکامی تو ہے لیکن اس حملے کا اُلٹھا اثر بھی ہو سکتا ہے اسرائیل کے جوابی حملے اور حماس کی پسپائی کے بعد نیتنیاہو جیس کا فلسطینیوں کے لیے نفرت انگیز جذباتی لیڈر اسرائیل کا پسندیدہ لیڈر بھی بل سکتا ہے اور فلسطینیوں کے لیے زمین مزید تنگ ہو سکتی ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حماس کی پسپائی کے بعد پورا غازہ اسرائیل کے کنٹرول میں چلے جائے حماس کے اتنے بڑے حملے کے بعد بین الاقوامی کے ماہرین اسرائیل کی انٹیلیجنس پر بھی سوال اٹھا رہے ہیں کیونکہ غازہ سے غازہ جیسے چھوٹے علاقے تو زمینی اور بحری دونوں راستوں سے مکمل بلوکٹ کیا سامنا ہے لہٰذا یہ بات تو چھوٹانے والی ہے کہ حماس اتنا بڑا حملہ کیسے سر انجام دے سکتا ہے آئیے اس کے بارے میں جانتے ہیں یہ کہنا کہ حماس کا حملہ اسرائیل انٹیلیجنس کی مکمل ناکامی تھی کافی حد تک یہ صحیح بھی ہے اس کے متعلق امریکہ اور یوروپی ماہرین کی بھی یہی رائے ہیں بعض خبروں کے مطابق مسلم نے اس حملے سے تین روز پہلے اسرائیل کو ایک بڑے حملے کے متعلق وارننگ بھی دی تھی جسے شاید نظر انداز کر دیا گیا بلکہ اسرائیل کے ہی ایک جنرل نے ایک بڑے حملے سے متعلق اپنی فورس کو اطلاع بھی دی تھی ان کے مطابق اسرائیل انٹیلیجنس فورسز اور آلہ اہتے داروں سے دشمن کی طاقت کا صحیح اندازہ لگانے میں غلطی ہوئی تھی انہوں نے اس بات کے خبروں کا بھی اظہار کیا کہ پچھلے کچھ وقت سے گازہ میں کوئی بڑی تارواہی نہیں ہوئی تھی اور بظاہر امن کی صورتحال تھی اس لیے اگر کچھ اتل پتل تھی بھی تو اس بڑے حملے کی کوئی امید نہیں تھی لہذا یہ غلطی انٹیلیجنس اداروں کی ہی ہے نیتن یاہو کے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ ماضی میں ان کا فوکس ویلز بینگ میں مضامت کو کچھلنے اور نئی سیٹلمنٹ بنانے میں زیادہ رہا لہذا غازہ پر انہوں نے وہ توجہ نہیں دی اس لیے حملے کی ذمہ داری حکومت کی بنتی ہے چاروں طرف سے اسرائیل اور مسن کی ناکہ بندی کے باوجود اگر حماس غازہ کے 365 کلومیٹر کے علاقے میں رہتے ہوئے اس آپریشن کی تیاری اور اس کو پانیابی سے سر انجام دے سکتا ہے تو یہ اسرائیل انٹیلیجنس اداروں کی ناکامی نہیں تو کیا ہے اب اسرائیل کے ڈیفنس سسٹم آئرن ڈوم کی وافتتے ہیں جس کا ماضی میں سرسیز ریڈ 90% سے بھی زیادہ رہا تو یہ کیس میں ناکام ہو گیا دوستو ماہرین کے مطابق اس حملے کو آئرن ڈوم کی مکمل ناکامی تو نہیں کر سکتے کیونکہ اس بار غازہ سے داگے گائے مسائلوں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ وہ اس سسٹم کی کیپسیٹی سے زیادہ ہو گئی تھی یعنی سسٹم آور لوڈ ہو گیا اور اتنی زیادہ تعداد میں داگے گائے مسائلوں کو انٹرپ نہیں کر سکا کیونکہ یہ اس کی کیپسیٹی سے باہر ہو گیا تھا اب سوال بنتا ہے کہ ہمارے اتنی لمبی جنگ افورٹ کر سکتا ہے اس پر ذاتی رائے دینا مشکل ہے کیونکہ اس حملے کی شدت اور اس کے بعد کی کاروائیوں کو دیکھا جائے تو یہی لگتا ہے کہ ہماس ایک لمبی جنگ کی منصوبہ بندی کر کے بیٹھا ہے اور وہ لمبی لڑائی لڑ سکتا ہے ایسا ہم اسنیے بھی کہے رہے ہیں کہ ہماس کے لیڈرز کے مطابد اس جنگ کا دائرہ صرف غازہ تک ہی محدود نہیں رہے گا بلکہ اسے یروشلم اور مغربی کنارے تک بھی پھیلایا جائے گا لیکن دوسری طرف مسلم دنیا کے جواب اور اسرائیل کی طاقتور ملٹری کو دیکھیں تو ایسا ہوتا اتنا آسان بھی نسل نہیں آتا دادا جو کی بجلی پانی فراغ اور ایدھن کے لیے مکمل طور پر اسرائیل کے ہی رحم و کرم پر ہے لہٰذا ایسے صورتحال میں ایک لمبی جنگ لڑنا ممکن تو نہیں ہے ہاں لیکن یہ رکمال بنائے گئے اسرائیلیوں کے بدلے کچھ فلسطینیوں کو آزاد کروانے میں ہماس شاید تامیاب ہو جائے جیسا کی ماضی میں بھی ہودا رہا ہے تو دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ بوک میں ضرور بتائیں دوستو آپ کو کیا لگتا ہے ہماس ایک لمبے عرصے تک یہ جنگ اپورٹ پر پائے گا یہ جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا چینل سانگھانے کے لیے اگر آپ نے خواہ دوستو نہیں دیکھتی ہے تو جا کر دیکھ سکتے ہیں تب تک لیے مجھے ڈی جی زیادت آپ کا دوستو نواز خان